بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چینل سر جہاں پہ سو ہرن کھڑے ہوتے اور ایک شیر آ کے اس میں سے ایک کو اٹھا کے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دے بعد 99 پھر دوبارہ خاص چلنا شروع کر دیتے ہیں سو یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا ایک دن صاحب میں سے کوئی جیل میں ہوگا آئیز اور نوز کی گیلریز میں چائے پی رہوں گے یہ تکلیفت عمل ہے اور اگر ہو سکے تو اجاز چودی کے حالے سے پرڈکشن اور اجاری کیے یہ فیر ویل سیشن ہے اور اگر ہو سکے تو اگر ہوں گے تیسری چیز سر سر میں آج تقریباً گیارہ مہینے کے بعد سینٹ میں تقریر کر رہا ہوں سر آخری تقریر میں نے کی تھی سر تقریباً مارچ دو ہزار تیس میں مشاہد صاحب میں آپ کی بات سارے سینئر جتے بیٹھے ہیں تاج ادھے صاحب آپ کی بھی تھوڑی سی اٹنشن بزین جو صاحب گیارہ مہینے بعد سر میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں اس گیارہ مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے اور یہ بہت ایموشنل سر نو مہی کا واقعہ ہو گیا سر نو مہی کے بعد رپوش ہو گیا ساڑھے چار مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر بچے لے کے در بہ در بھرتے رہے سر جگہ ختم ہو گئی گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی میرے بیٹے نے ملک سے باہ جانا تھا چھپا کہ اس کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر ساڑھے چار مہینے بعد ہمارے کولیگز مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفینس سے چودہ دن سر میں کہی رہا چودہ دن میں جو بھی چلا کٹا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی سی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور نو مہین کی مضمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سوں میں ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کہ صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے وہ مجھے 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 طاقت دیتا ہے سر وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرا رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آٹھ فروری کو جب اس سے پہلے چھ مہنے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر جب آٹھ فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا چتنی کچھ پری پول رگنگ کی گئی ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے جل سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا لیکن آٹھ فروری کو جب عوام نکلی وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپس میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی اینڈ پر جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی کسی بینگن کو کسی جوتے کو کسی سبز برچوں کو جو جو بھی نشانتے پانچ بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا رات کو قوم آئی صبح پانچ بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہو اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو نو بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا جو سیٹے ہم ایک سو چھتے چالیس تک جیت رکے تھے وہ واپس سو پہ آگئی اور آج وہ سیٹے کم ہوتی ہوتی تیرانوے پہ پہنچ چکی ہیں تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا فارم فورٹی فائیو تو پریزائنڈگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا ریٹرنگ آفیسر نے بغیر فارم فورٹی فائیو دیکھے فارم فورٹی سیون کے ریزلٹس ایشو کر دیئے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پر رکھنا ہے ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے فارم فورٹی سیون ایشو کر دیئے گا اس کے بعد کینڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ اگر نہیں جاؤ گے تو فارم فورٹی سیون بھی چینج کر دیں گے تمہیں ریکاؤنٹنگ بھی ہروا دیں گے دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب ارفان صدیقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیم کے لائے تھے ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا ایتھکس ہے ووٹ عمران خان کا لیا دس افلان صاحب افلان صاحب بیٹھ جائیں افلان صاحب اچھا صاحب اگلی بات سنتے ہیں صاحب اب اس وقت کوئی بات افلان صاحب تشریفہ حزیشان صاحب بیٹھیں افلان صاحب افلان صاحب سینڈر صاحب اپنی تقریر بٹن سینڈر صاحب سینڈر صاحب اب اپنی بارے میں بول رہے ہیں آج آج اس وقت آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیراعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی پھر مسکر آ رہا ہے اس وقت اس ملک کا وزیراعظم نہیں بن پا رہا لیکن افسوس چیک کریں سر افسوس افسوس چیک کریں سر اس قیدی کا ساتھ دیکھیں اکتیس سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے چار دنوں میں ابھی بھی دل بھرا نہیں اس وقت اس قیدی کی بیوی بشراعہ پا بنی گالا کے اندر ہاؤس ارسٹ ہے سر اور ہاؤس ارسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی چار دیواری میں ان کو بیسور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالا جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشراعہ پا کو اڈیالا جیل بھی دے ہمیں ہاؤس ارسٹ نہیں ہونا اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشراعہ پا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے آخر میں سر ٹائم اپنا گزرے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا سوئے یہاں موبائل سے پڑھوں گا لیکن سر آپ سے اجازت لے کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اسرام رازن ہیں اتنے کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھیرائے گا تم اپنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد